یہ ظلم یہ ستم اب اور برداشت نہیں بولو ہاں کی ناں کل ایک خبر آئی تھی کہ قیرانہ میں ایک گائے کے کٹنے سے دنگیں بھڑک گئے یہ کہتے ہیں کہ گائے ہماری ماتا ہے پڑی اچھی بات ہے اگر گائے تمہاری ماتا ہے تو ماں کی عزت کرو ماں کا احترام کرو انہیں یوں ہی بازار میں بھڑکنے کے لیے کیوں چھوڑ دیتے ہو ان کے سعودہ کیوں کرتے ہو بازار میں ان کی بولی کیوں لگائی جاتی ہے کیا ہم زبردستی کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ عالم خان فرقہ پرست ہے عالم خان یہ پرست ہے عالم خان وہ پرست ہے نہیں عالم خان کےول اسلام پرست ہے میں یہاں سیاست کرنے نہیں آیا ہوں میں سرکار میں رہوں یا نہ رہوں اگر ہمارے لوگوں پر ظلم ہوگا تو میں چپ نہیں رہوں گا ہم سے کہتے ہو کہ ہندوستان چھوڑ کر چلے جا ہم اتنی آسانی سے ہندوستان چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں اور خدا کی قسم اگر پچیس کروڑ مسلمانوں کو پندرہ منٹ کا محلت دے دی جائے تو ہم سو کروڑ پر بھاری پڑیں گے کیونکہ ہم نامرتوں کی خوم نہیں ہیں بولو حقیدہ مرے تکبیر اللہ مرے تکبیر اللہ مرے تکبیر ارے ہم تو مرتے بھی ہیں تو دو گت زمین کا ٹکڑا لے کر تفن ہوتے ہیں تم تو جل کر فضاؤں میں خات ہو جاتے ہو شکر کرو کہ آج ہمارے ہاتھ میں یہ مائک ہے اگر کل کو اس مائک کی جگہ کچھ اور ہو جائے تو خدا کی قسم دستان کی تباریخ میں لوگوں نے اتنا خون خرابہ نہیں دیکھا ہوگا جتنا کی اب ہونے والا ہے بولو حقیدہ اللہ مرے تکبیر 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 اللہ مرے تکبیر